جیسے کہ میں پہلے ایک آج آرٹیکل بھی میں رایا ہوا ہے اور میں بارہ اگست سے پہلے میں یہ پہلے چیزیں بتا چکا ہوں خاص طور میں ٹویلتھ جلائی ٹو سکٹین کو میں شرح کروں گا جب انڈیا اور امریکہ کا ایک پیکٹ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سیٹلائٹ پہ موسمی آلات جو ہیں وہ شیئر کریں گے مجھے اس وقت کھڑک گیا تھا کہ یہ کچھ گڑڑڑ ہو رہی ہے تو میں نے پبلک بھی کیا اور حکومت کو بھی نفارم کیا کہ اس کو ٹیک اپ کریں کہ اس کے خلاف ہمیں پر ٹیسٹ کرنی چاہیے جس کا مجھے فیر تھا وہی ہوا ستائیس اکتوبر کو جو امریکہ نے اور انڈیا نے ریل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے سیٹلائٹ کے تھری شیئر شروع کر دینی ہے اور اس کے اندر ملٹری جو پورا سامانے ان کا ملٹری تنی ان کی آپریشنز ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ملٹری وارفیر کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریل ٹائم انٹیلیجنس تھری سیٹلائٹ انڈیا اور امریکہ نے شروع کر دی ہے یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے جبکہ انڈیا اور چائنہ کا ایک وارفیر چل رہا ہے اور جو ہائٹ آنی ماؤنٹینز جس نے انہوں نے شکست کھائی ہے یہ شاید اس کا بلہ اور پاکستان کو لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے میں نے آج جو لیٹر لکھا ہے پرائیمنٹس اور پاکستان کو یہ تین پیجز کا میں نے اس میں پورے کنٹینز منشن کیے ہیں کس میں کیا کیا وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے تحصیت ایک کنٹری ساورن سٹریٹ ہمارے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں انہی کو پیشنز رکھتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اس وقت پانچ یہ مطالبات رکھے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ ہماری سیاست سے بہت اباب کام جانا چاہیے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں لیکن جب سیچورٹی کا معاملہ تھا اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے اے میری سارے سیاستدانوں سے میری میڈیا سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ہائلائٹ کریں انڈیا آج ہمارے خلاف اتنا پروپوگنڈا کر رہا ان کا میڈیا کیسے لگتا ہے کہ ان کے اپنے آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے سارے مسئلے پاکستان میں ہیں تو پہلی میری ریکویسٹ یہ ہے پرائم مجیسٹر سے کہ وہ اس کو یونائٹڈ لیشن میں لے کے جائیں اس مسئلے کو اور یہ بتائیں کہ ہمیں کتنا خطرہ درکار ہو رہا ہے ہمارے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے ریئر ٹائم اٹیلیجنز اور یہ ان کے پاس ڈراؤن ٹیکنالوجی بھی ان کو دی ہے تو یہ کسی وقت بھی جو کہ بہت بڑی خواہش ہے موڈی کی سرجیکل سٹائک کر رہے ہیں تو ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں آئی ہوپ ہی ویل ٹیک اٹو ڈی یو این دوسرا میک کا تو جتنے بھی سارک ملک ہیں وہ سارے انڈر رسک آگے ہیں کیونکہ اس کا جو آربیٹ ہے ان سیٹلائٹس کا ان کو کور کرتا ہے لہذا ان کو فوراں جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے آئی ہوپ کہ یہ اس کو لے جا کے جائیں گے سارک کانس میں ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمیں آنا چاہیے تیسرا یہ ہمیں ایس سی او میں لے کے جانا چاہیے جس میں ہماری جو پیسیوک پیسیوک ایشیا ساؤتھ ایشیا کچھ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جس میں ہم یہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور دنیا کو بتائیں کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ایجنڈا پاکستان اور چینہ اخلاق اس کو پبلک کیا جائے آئی ہوپ کہ اس کا انیشیٹے بھی پاکستان ہی لے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی چینہ کے ساتھ ایسا مہدہ نہیں ہے جیسے انہوں نے کیا ہے ہم تو ایک سوریل سٹیٹ کی سیدھ سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی اور مجھے اپنی دیفنس فورس سے خاص طور پر فاج پاکستان پر بہت امید ہے پوری قوم کو امید ہے ایک بہادر فوج ہے وی آر ٹیکنیکلی ساؤنڈ اور ہم نون بہادر ہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی وینچر کرے گا انڈیا اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہیں اور بڑھ رو بھی لڑا جاتے ہیں اور جواب بھی دینا جانتے ہیں لہٰذا ہماری فوج سے بڑھ کر وہی فوج اچھی نہیں ہے اور دوسرے میں یہ ضرور کہوں گا پوری قوم کو آئے آگے بڑھیں یہ یونٹی کا مزارک کریں یونٹی بحال کرنا بہت ضروری ہے اس وقت قوم کو نیچنل یونٹی کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں میسیز کو ضرور بتانا چاہیے کہ ہوا کیا ہے اور میڈیا بتا سکتا ہے اور پانچ ماں جو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو پوری قوم کو کانفیلپس ملنے چاہیے اور پارلیمنٹ کا بھی کوئی کوئی استعمال کرنے یہ بھی استعمال کرنے کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیحی آوجود میں آیا ہے میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب جتنی جلدی ہو سکے ان کیمرہ بریفنگ دیں پورے پارلیمنٹیریوں نے کہ آپ کے پاس کی کانٹر سٹریٹیجی کیا ہے اگر وہ کوئی ائر سٹرائک کرتے ہیں یا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دنیا کیوں ابھی تک بنانے سے بتانے سے ابھی کاثر ہے ہمیں بتانا چاہیے آئی ہوپ کہ یہ جو میرے چاند پوائنٹس ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے گا یہ آپ میں ابھی دفتر کو آپ یہ جی بلکل اس کو پبلک کریں میرے سیلیکٹر کو جس ناؤ تاکہ لوگ جنے میرے تکریف جی سوٹا سا پریسر سنا ہے وہ اس کو پڑھے اور پھر پوری قوم اس میں فیصلہ کرے کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے انڈیا جی سنداز سے ہمارے خلاف چل رہا ہے جس طرح وہ پروکسی وارز کر رہا ہے جیسے ہائیبریڈ وار کر رہا ہے یہ بھی ہائیبریڈ وار کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل منٹرنگ شروع ہو گئی ہے اور ہمیں ابھی تاک وہ جواب ہماری طرح سے جو آنا چاہیے تھا ضرور آئے اب مجھے امید ہے کہ پرائم میریسٹر کو جو میں نے آج خط لکھا ہے اس پہ وہ ضرور کوئی ڈسیشن لیں گے اور سیاست ہوتی رہتی یہ لڑائی بھی ہوگا تو میں ایک ہی بات کروں گا یہ سیکیورٹی گڑی گڑے کا کھیل نہیں ہے یہ سیکیورٹی اف دی کنٹری ہے ہمارا ملک ہے اس کو ہم نے بچانا ہے اس کے لیے لڑنا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سخت یونٹی ضرورت ہے مجھ افسوس ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی یہ بات نہیں کرتے سیکیورٹی داروں پہ ہٹ کرتے ہیں میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ہمیں مل جول کر آپ نے سیکیورٹی داروں کو بیک اپ بھی کرنا چاہیے اور کوشی یہ کرنی چاہیے کہ ہم یونٹی کے ساتھ انڈیا کا جواب دیں آنے والے وقت میں اور بھی حالات خراب ہوں گے پرائمیسٹر موڈی صاحب کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ابھی پچھلی دفعہ سٹرائک کا اس کے پاس کوئی طرف دیکھ رہے ہیں دوسرا میں کہا تو جتنے بھی سارک ملک ہیں وہ سارے اندر رسک آگئے ہیں کیونکہ اس کا جو آربیٹ ہے ان سیٹلائٹ کا ان کو کور کرتا ہے لہذا ان کو فوراں جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے آئی ہو کہ یہ اس کو لے جا کے جائیں گے سارکانس میں ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمیں آنا چاہیے تیسرا یہ ہمیں ایس سی ایشیا ساؤتھ ایشیا کچھ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جس میں ہم یہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور دنیا کو بتائیں کہ انڈیا اور ایجنڈا پاکستان اور چینہ اخلاق اس کو پبلک کیا جائے آئی ہوپ کہ یہ اس کا انیشیٹے بھی پاکستان ہی لے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی چینہ کے ساتھ ایسا مویدہ نہیں ہے جیسے انہوں نے کیا ہے ہم تو ایک سالورل سٹریٹ کی صیحت سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی اور مجھے اپنی ڈیفنس فورس سے سے خاص طور پر فائج پاکستان پہ بہت امید ہے پوری قوم کو امید ہے ایک بہادر فوج ہے وی آر ٹیکنیکلی ساؤنڈ اور ہم نون بہادر ہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی وینچر کرے گا انڈیا اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہیں ہم اور بڑھ رو بھی لڑا جاتے ہیں اور جواب بھی دینا جانتے ہیں لہذا ہماری فوج سے بڑھ کر وہی فوج اچھی نہیں ہے and we will fight it for اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا پوری قوم کو آئے آگے بڑھیں یہ یونٹی کا مزارک کریں یونٹی بحال کرنا بہت ضروری ہے اس وقت قوم کو نیچنل یونٹی کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں میسیز کو ضرور بتانا چاہیے کہ ہوا کیا ہے اور میڈیا بتا سکتا ہے اور پانچ ماں جو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو پوری قوم کو پانفیلس میں لینا چاہیے اور پارلیمنٹ کا بھی کوئی کوئی استعمال کرنے یہ بھی استعمال کرنے کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیحی آپ وجود میں آیا ہے میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب جتنی جلدی ہو سکے ان کیمرہ بریفنگ دیں پورے پارلیمنٹیریوں نے کہ آپ کے پاس کی کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہے اگر وہ کوئی ائر سٹرائک کرتے ہیں یا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دنیا کیوں ابھی تک بنانے سے بتانے سے ابھی کاثر ہے ہمیں بتانا چاہیے آئی ہوپ کہ یہ جو میرے چاند پوائنٹس ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے گا یہ آپ میں ابھی دفتر کو آپ یہ جی بلکل اس کو پبلک کریں میرے سلیکٹر کو جسٹ ناؤ تاکہ لوگ جنہوں نے میری تقریف یہ سوٹا سا پریسر سنے وہ اس کو پڑے اور پھر پوری قوم اس میں فیصلہ کرے کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے انڈیا جیس انداز سے ہمارے خلاف چل رہا ہے جس طرح وہ پروکسی وارز کر رہا ہے جیسے ہائی بریڈ وار کر رہا ہے یہ بھی ہائی بریڈ وار کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل منٹرنگ شروع ہو گئی ہے اور ہمیں ابھی تاک وہ جواب ہماری طرح سے جو آنا چاہیے تھا ضرور آئے اب مجھے امید ہے کہ پرائم میرسٹر کو جو میں نے آج خط لکھا ہے اس پہ وہ ضرور کوئی ڈسیشن لیں گے اور سیاست ہوتی رہتی یہ لڑائی بھی ہوگا تو میں ایک ہی بات کروں گا یہ سیکیورٹی گروپ